السلام علیکم میں ہوں محمد عمید پاکستان سٹوک مارکٹ اپڈیٹس ہے میرے ساتھ سلمان نکیسہ موجود ہے کافی سینئر ہے کافی ماہر معاشیات سمجھ لیے کافی ریسیج ہے ان کو اور سٹوک کے بارے میں کافی ایویننس ہے اور ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے ایک تو پولیٹیکل جو صورتحال ہے اور دوسرا اپر سے ڈالر بڑھ رہا ہے اور سر ہمارے کچھ انویسٹر ہیں جو فورنر جو یو ہی سے کام کرتے ہیں وہ کافی ریسٹر ہے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں سٹوک مارکٹ میں کام کر کے بہت بڑی گلتی تھی کیونکہ ہمیں تو دو طرف سے مار پر رہی ہے ایک تو ہمارے جو ڈالر ہم نے انویسمنٹ کی تھی اس کا بھی بہت زیادہ کم ہو گیا اور دوسرے جو سٹوکیں جو سیل یہ تو وہ بھی بہت کم ہو گئے اب یہ کہ پی آؤٹ تو معاملی سے آ رہا ہے مگر جو ڈیفرنگ پور پر آگیا ہے تو آپ ان کو کیا سجیسن دیں گے کہ یہ ابھی کیا ویٹ کریں یا ایکزل ہو جائیں یا پھر یہ چلتے رہے سی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے درود فرمایا پولٹیکل انسرٹیننٹی کی وجہ سے ہمارے فورن ایکسچینج پر بہت بڑا پریشر ہے اور آج ڈالر ون ایٹی ایٹ سے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے تقریباً دو روپے سے زیادہ بڑا ہے جو میں سمجھتا ہوں انتہائی الارمنگ سیچویشن ہے اور اس کی بنیادی وجہ سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے کیونکہ جب سے تحریک ادم اعتماد کا معاملہ اٹھا ہے اور حکومت جو ہے وہ عدالت میں چلی گئی ہے اور ان معاملات کی جیسے سیاسی معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے سارا کا سارا اثر جو ہے وہ معیشت پر آ رہا ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے رزف میں گیارہ عرب ڈالر جو اسٹیٹ منگ کے اپنے ہیں وہ رہ گئے ہیں جو تقریباً دو مہینے کے پیمنٹ کے لیے کافی ہیں انفلیشن بہت تیزی سے بڑھ لائے کل ٹریجری بل کا آکشن تھا تو تقریباً اسی سے نوے بیسیس پوائنٹ بڑھ گیا تقریباً تیرہ سے چودہ پرسنٹ قریب انفلیشن اس وقت چل رہا ہے تو آنے والی مونیٹری پالیسی میں اس بات کا امکان ہے کہ انٹرس ریٹ بھی اچھا خاصا بڑھ جائے گا تو سیاسی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے ہماری معیشت پر سٹاک مارکٹ پر اور ہر طرح کی کاروبار پر بڑا نیگٹیو اثر پڑھ رہا ہے اور اس وقت بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت حکومت نام کی کوئی شئے پاکستان میں موجود نہیں ہے نہ کوئی منسٹری فائننس ہے نہ حکومت ہے اس لیے آئی ایم ایف کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ اس کی ڈیل چل رہی ہے یا نہیں ہوگی یا کب ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سارے سوالیاں نشان ہیں تو ان ساری باتوں کی جیسے آس ڈالر جو ہے وہ دو روپے سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ ہماری سیاسی پارٹی کو کچھ خوشمندی سے کام لیں مل کر بیٹھیں اختلافات دور کریں سب سے پہلے معیشت پر توجہ دیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے بس اسے ہی لگ رہا ہے کہ ہماری جو پوریٹیکل پارٹی ہے وہ اپنی سیٹ کو دیکھ رہی ہے مل کو نہیں دیکھ رہی ہے اسٹیٹ بینک کو بھی کھلی آزادی دی ہوئے یہ دولر بڑھاتا جا رہا ہے کہ نہ کوئی کنٹرول ہے نہ کوئی فائننس منسٹر ہے تو اس پر بلکل دولر ہی کہاں سکھا لے جائیں گے نہ حزب اختلاف کو ہے نہ حکومت کو ہے اور نہ ہی کسی اور کو لگتا ہے تو انہیں چاہیے ہوش سے کام لیں اور فورن سے فورن اپنے اختلافات کو ختم کریں کوئی ایک لوجیکل سلوشن بنائیں اور اس کے بعد پہلی توجہ جو یہ معیشت کے اوپر دیں ورنہ اس کا سارا کا سارا نقصان ہمارے بزنس سیکٹر کو ہو رہا ہے اور بزنس سیکٹر کے پیچھے عوام ہوتی ہے عوام کو اس کا سارا بوجھ اٹھانا پڑے گا جو مہنگائے کے شکل میں آئند آنے والے دنوں میں عوام کو ملے گا نظیم بھائی نے کہا کہ انفلیکشن کے جو فگر بر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ مونٹی پولیسی آئے انٹر سیٹ بر جائے تو بہت زیادہ مہنگارت ہو جائے گی اور یہ کہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو اس کو پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے حکومت کو چاہیے یا کیٹرکر جو حکومت بنے گی اس کو بھی چاہیے کہ جل سے جل بھائیشت کی طرف دیکھیں اور ساری پارٹیاں مل کے اپنے اختلافات جو ختم کر کے ملک کو ملک کی بھائیشت کو دیکھیں یہ بہت اچھی بات کی اچھا اس کے علاوہ جو ہماری مارکٹ میں جو اچھی اچھے ریزلڈ آئے اس طرح جو ریکوڈ تو ریزل آئے اس سے پہلے اتنے اچھے ریزلڈ نہیں آئے اس کے باوجود ہی کوئی مارکٹ کے اندر نہ کوئی انویسٹر آ رہا ہے نہ کوئی فنڈ آ رہا ہے نہ کوئی بینک آ رہی ہے بلکہ مسلسل سیلنگ ہو رہی ہے بلکہ ہم نے پچھلے ہفتہ پچھلے ہفتہ میں نے دیکھا کہ فیڈیلیٹی ڈیٹا میں دیکھا کہ بروکر کی بائنگ ہو رہی ہے وہ کل بھی بروکر کی بائنگ گئی تھی مگر کل انڈیویزل کی زیادہ بائنگ گئی تھی کمپنیز وغیرہ یہ انشورنس وغیرہ کیوں بائنگ نہیں کرتے ہیں دیکھیں میں نے کہا نا جو معاشی صورتحال ہے جس کی ایسے ایک انسرٹینٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے جب بھی انسرٹینٹی آتی ہے سٹاک مارکٹ میں جو انویسٹر ہوتا ہے وہ سائیڈ لائن اختیار کر لیتا ہے اسے پتہ نہیں کل کیا ہوگا کل کس کی حکومت ہوگی ہوگی بھی نہیں ہوگی کل ڈالر ایک سو نوے نہ ہو جائے ایک سو پیچانوے نہ ہو جائے اس کے الہذا نقصانات ہیں تو انسرٹینٹی کی وجہ سے بائر سائیڈ لائن ہو گیا ہے اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ جب تک یہ صورتحال صحیح ہو میں انٹری نہیں دالوں گا ادروائس آپ کا کہنا درست ہے ہماری سٹاک مارکٹ اس وقت ہارڈلی ساڑھے چار کی پی پرائس ہرننگ ریشو پہ چلی جو ہسٹوریکل بہت ہی اٹریکٹیو ہے ہماری ڈیویڈن ڈیلڈ 6% سے بھی زیادہ ہے جو ہائیسٹ اندہ ریجن ہے ہر لحاظ سے ہمارے فنڈیمنٹل بڑے سٹرونگ ہیں بڑے اچھے اناؤنسمنٹ بھی آئی ہیں اور پچھلے سال جو گیا ہے اس میں کارپریٹ سیکٹر کی جو ایمپرویمنٹ ہے پروفیٹیبلیٹی وہ ہائیسٹ اندہ ہسٹری ہے اور اس پورے ریجن میں ہم چیپسٹ مارکٹ ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس ریجن میں انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے ان کی سٹاک مارکٹیں مسلسل اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو اگر اس کے صرف اور صرف میں پھر کہوں گا ایک ہمارے سیاسی صورتحال سب سے بڑی وجہ اس وقت ہے سیاستدانوں کو چاہیے ہوش کے ناخل لیں اپنے ملک کی فکر کریں اپنی قوم کا سوچیں پاکستان کا سوچیں پھر اس کے بعد اپنا سوچیں اچھے یہ جب امران گان کی حکومت آئی تھی تو ہماری جو مارکٹ تھی تقریباً باون یا ترے پنہ ہزار کی قریب ٹریٹ کر رہی تھی وہی کہہ رہے تھے کہ امران گان کی حکومت آئی تا اسی ہزار تک جائے گی مگر ایسا نہ ہوا مارکٹ بلکل ریوز ہو کے ستائیس ہزار تک چلے گئے اب جی ستائیس ہزار بھی گئی اس کے بعد یہ پینتالیس ہزار چیانیس ہزار وہاں سے مارکٹ چیانیس سنتالیس سے مارکٹ اوپر جاتی نہیں ہے اور ریوز ہو جاتی ہے یہ کہ ناؤسپینڈ بھی اچھے آ رہے ریزل بھی اچھے آ رہے اس کے باوجود بھی مارکٹ اوپر نہیں جاری اور نہ بھولیے ہمارے حالانکہ ہمارے جو فنڈ ہیں وہ سٹوک مارکٹ سے ریلیٹیٹ ہے بینکیں بھی سٹوک مارکٹ میں کام کرتی ہیں منی مارکٹ میں کام کرتی ہیں اپنے ڈولر وغیرہ کھری سکتی ہے مگر سٹوک مارکٹ کے اندر کیوں ہولڈنگ نہیں کرتی حالانکہ اتنے اچھے پیاؤٹ ہیں اگر تھوڑی اچھی خبر آئی تو یہ بہت زیادہ مارکٹ شور کر جائے گی اس کے باوجود بھی یہاں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے دیکھیں اگر سیاسی صورتحال سنبھل جاتی ہے ہمیں ایک عظیوم کر لیتا ہے اللہ کر ایسا ہو جائے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ سیاسی صورتحال سنبھل جاتی ہے اور حکومت ایک مہاہدہ ہو جاتا ہے اور ایک شیڈیول آ جاتا ہے لیٹس اے کہ الیکشن آنونس ہو جاتے ہیں اس کے بعد سیاستدان اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ملکی معیشت پہ جو فیننسٹری ہے وہ توجہ دینا شروع کرتی ہے تو یہ بڑے اٹریکٹیو لیول ہے اور یہاں سے کئی گناہ ریٹن مل سکتا ہے مگر اس کے لیے یہ چیز ہونا ضروری جو آپ نے فرمایا اچھا اس کے لیے ہم نے ایک سسلہ شروع کیا اسٹوڈن کا تاکہ اسٹوڈن اپنی پاکٹ مانی سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کریں جسے اسٹوڈن کا ہم نے سنا ہے کہ زیادہ تک گیر ملکی کرنس میں چلے جاتے ہیں بیٹکوین میں چلے جاتے ہیں وہاں ان کی انویسمنٹ ڈھوک جاتی ہے پوری پوری والا کہ ان کا کوئی میکنزم ہے نہیں کوئی ان کی بیچھے بینک ہے تو یہ ٹرڈنگ کرتے ہیں وہ پتہ جلی لوس ہو جاتا ہے تو ہم یہ ان کو چاہر ہے سٹوک مارکٹ طرف ہے تو سٹوک مارکٹ میں جو بات کی تھی اس نے سٹوک مارکٹ نے ایک چیز بنائی ہے کہ ایزی اکان تو اس میں ایک ہوتا ہے اسٹوڈن وغیرہ کو فیسلیٹ دی گئے کہ اپنی آٹھ لڑس پندرہ لڑس سولہ لڑس کی انویسمنٹ کو آپ کو کر سکتے ہیں تو آج میں کوئی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اسٹوڈن کی جو انکم ہوتی اس پر گین ٹیکس نہ لگے تاکہ ان کے حصلہ اگزائے ہو کیونکہ اسٹوڈن کی تو پاکٹ منی ہوتی تو بہت زیادہ کم ہوتی ہے پھر ان کے ایکسپنسز جو تعلیم کے ایکسپنسز ہیں ان کے اپنے جو خرچے ہیں جو ملک کے لئے آگے بھر کے جو محنت کریں گے تو یہ اپنے ملک کے سرمایے کا ہمارے تو ملک کے سرمایے آئے سٹوڈن تو وہ ملک کے اندر اپنی انویسمنٹ کریں گے اور اپنے 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 اوپر انویسمنٹ کریں گے تاکہ بول کو آگے جاگے گروت ہو تو ان کے لئے فیسلیٹی نہیں دی جائے ان کو مطلب گین ٹیکس وغیرے کی چھوڑ نہیں دی جائے ملکل میں آپ سے سو فیصد متفق ہوں سب سے پہلے بڑے خوشی کی بات ہے کہ سٹوڈنٹس کو آپ انویٹ کر رہے ہیں انہیں آپ سکھا رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں اور یہ بڑا اچھا موقع ہے مارکٹ بھی بڑی سستی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بٹکوائنز اور دوسری دیگر چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ نون ریگولیٹڈ کامورٹیز ہیں یعنی ان کا قانونی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں کام نہیں کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح وقت ہے کہ انہیں سٹاک مارکٹ کے طرف رغیب کر جائے اور حکومت آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں حکومت کو چاہیئے کہ انہیں سہولتیں دیں مثال کے طور پر گین ٹیکس ان کے لئے کم ان کے لئے صفر کر دیں گین ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹ کھلنے کی سہولت ہے جو سہولت اکاؤنٹ اب کھل گیا جو آٹھ لاکھ میکسیموم آٹھ لاکھ روپے تک کھول جا سکتا ہے اس میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی صرف شناختی کارٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی اور میں سمجھتا ہوں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو اس طرف راغب کرا جائے انڈیا میں اس وقت تقریباً ساتھ سے آٹھ کروڑ انویسٹر موجود ہیں جبکہ ہمارے ہاں دو لاکھ بھی نہیں ہیں ان ساتھ آٹھ کروڑ انویسٹر میں انڈیا میں میجورٹی اسٹوڈنٹس کی ہے یہ اسٹوڈنٹس ہیں جو آگے بڑھ کے پھر ہماری ملکی معیشت کو بھی سمالتے ہیں ملک کو بھی چلاتے ہیں ملک کے نظم و سق کو سمالتے ہیں تو یہ اور فردر آگے جا کے اگریویٹ کرتا ہے ان کا انویسٹمنٹ جو ہے سٹاک مارکٹ میں اور بہتر اور بڑھ جاتی ہے بلکل صحیح کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ اگر اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے لڑننگ بھی ہوگی اپنے ملک کی معیشت کو بھی پیچانیں گے اور اپنے ملک کے جو حالات ہیں جس طرح کنٹرول کرنا ہے اور جو سربائے ملک کے اندر ہی آئیں جسے کہ فورنگ کلائنٹ آتے ہیں اور جو پاکستانی ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے تو اس کے لئے بہت اچھا سسٹم ایکاؤنس کا تکیہ ہے مگر آگے جا کے تو وہ فائنس منسٹر کو گین ٹیسٹ وغیرہ کی چھوٹ دی جائے جس طرح آئی ٹی سیکٹر میں فری لانسر کو چھوٹ دی گئے اس طرح ان کو بھی چھوٹ دی جائے اچھا دوسرا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے جو ابھی جو مارکٹ جو چل لئی ہے پاکستان اور بنگلہ دیس جب الگ ہوا تھا اس حالت میں چل لئی ہے میرے تکھر یہاں اس ٹوپ میں کافی ایکسپرینز نے کلا مگر میں نے سات سو پوائنٹ بھی دیکھیں آٹھ سو بندرہ سو پوائنٹ بھی دیکھیں مگر اس وقت بھی ٹیڈنگ ہوتی تھی والیم آتے تھے مگر ابھی والیم بھی نہیں آرہے اور مارکٹ ڈے بار ڈیڈی سے جا رہی ہے تو اس وقت میں آپ کیا سجیسن کریں گے کہ ہمارے جو نیو اکاؤنٹ یا نیو سٹوڈن ہیں کہ کون سے سیکٹر میں بائنگ کریں دیکھیں دو تین سوال آپ کیا رہے ہیں والیم کے تعلق ہے یہ مسلسل چھ مہینے سے مسلسل شرنک ہوتے جا رہے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ جب سے ریگولیشن بڑی ہیں ہمارے اکاؤنٹ کھلنے کی اور بہت سارے طرح کے ریگولیٹری آرڈر آ چکے ہیں جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ میں اکاؤنٹ کھولنا اور کام کرنا بہتنا آسان نہیں ہے جبکہ آپ جس زمانی کی بات کر رہے ہیں کہ والیوم ہمیشہ پڑھتے تھے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں اور مارکٹ میں انٹری اور ایکزٹ بہت آسان ہوتا تھا لیکن اب وہ صورتحال چاہیے میں سمجھتے ہیں تو اس پر نظر سانی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری جو ہے سٹاک مارکٹ میں آ سکے اچھے کی وائی سی کے بارے میں ہے کہ کی وائی سی کارٹ مانگ رہا ہے ہمارے بزنس مانگ رہا ہے لیٹر پر مانگ رہا ہے اور رائٹنگ میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی کان سے سورٹ سو انکم آئی یہ بھی دے تو یہ اسے کلائنٹ کافی بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں بولے ہم اپنی ویل کیوں دیں ہم اپنی جتنی بھی اسیٹ کیوں بروکر بشو کرے حالانکہ میں وہی چیک برکر کا دے رہا ہوں وہی چیک میں کسی پروپرٹی بھی دے رہا ہوں یا کسی دارے میں دے رہا ہوں وہاں کوئی پوچھ گز نہیں ہوتی مگر سٹوک مارکن میں آتا ہوں ہتنی سارے ہتنی سارے پوچھ گز ہوتی ہے اس کے لئے آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی کی وائی سی کے کانون کچھ اندر بھی کی جائے بھائی دیکھیں اگر آپ بارنڈ مارکٹ میں انویسٹ کریں آپ بیٹ کوئن میں انویسٹ کریں آپ گولڈ میں انویسٹ کریں آپ سیونگ سکیموں میں انویسٹ کریں آپ پروپرٹی میں انویسٹ کریں وہاں کوئی پوچھ گز نہیں ہے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دیں کروڑوں نکال لیں کروڑوں لگا دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سٹوک مارکٹ میں چھوٹا سا اکاؤنٹ بھی کھولنا ہوتا ہے تو پوری پوری پوچھ گز کی جاتی ہے کیا کام کرتے ہیں کی وائی سی ہوتی ہے اس کی ریٹرن فائل اس کی بینک اسٹیٹمنٹ اس کے تمام پروف لیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو اچھے ہیں یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے بلیک منی ہو وہ گھبراتے ہوں لیکن جو وائیٹ منی والے بھی اس سے ذرا سے گھبراتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر یہ ہوتا ہے ڈبل ٹیکسیشن نہ ہو جائے کہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور یہاں پہ مزید ٹیکس نہ دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے میں سمجھتا ہوں سب کو یا تو برابر ہو پورا سسٹم تو کوئی مسئلہ نہیں ہو لیکن وہاں پہ چھوٹ دے دی ہے تو یہ تو پھر سٹاک مارکٹ سے بھگانے والی بات ہوگی کہ وہاں جائیں انڈیسٹ وہاں کریں وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ غلط ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں حکومت کو چاہیے ان چیزوں پر توجہ دے سٹاک مارکٹ کو سہولت ہے بینک کی طرح بینک سے اب لنک تو کر رہے ہیں کہ اگر بینک میں اکاؤنٹ ہے تو سٹاک مارکٹ میں اکاؤنٹ کھلنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اس میں ٹائم لگ رہا ہے جلد جلد ان چیزوں کو کرنا چاہیے آخر میں ہمیں بتائیں کہ ہمارے جو نیو سٹوڈلیں ان کو کون سے سیکٹر میں بائنگ کرنی چاہیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو پوری مارکٹ ہی اٹریکٹیو ہے خاص طور پر تیکنولوجی سیکٹر اس کے بعد ٹیکسٹائل سیکٹر کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر ڈالر جب بھی بڑھتا ہے تو ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سمنٹ اور سٹیل کیونکہ پاکستان میں کافی ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے کافی ڈیولیپمنٹ کے امکانات ہیں اور موجودہ مارکٹ میں اس وقت یہ کافی نیچے گر بھی چکے ہیں تو میں نے ٹیکنولوجی بتایا ہے ٹیکسٹائل بتایا ہے سمنٹ اور سٹیل کا سیکٹر بتایا ہے فارمسٹوٹیکل کا سیکٹر اچھا ہے بینکنگ سیکٹر بڑا اٹریکٹیو ہو گیا ہے کیونکہ جب سینٹرز ریسٹ رائزنگ بڑھنا شروع ہوا ہے تو بینک کو اس میں فائدہ ہوتا ہے تو بینکنگ سیکٹر بھی کافی اٹریکٹیو ہو چکا ہے دیکھیں یہ سلمان نفیس نے بات کی بہت اچھی چیزیں ہمیں بتائی ہمیں سیکٹر بھی بتائی کہ نئے سٹوڈنٹ کو نئے انویسٹر کو یا پورا نئے انویسٹر اگر دوبارہ اسے ری انویسٹر کنا چاہتے ہیں تو بینکن سیکٹر میں انویسٹر کیا رہے ہیں اور مارکٹ کے پر یہ کہ وقتی طور پر یہ جب حالات ملکے صحیح ہو جائیں گے تو یہ سٹوپ مارکٹ بھی خود با خود بڑھ جائے گی یہ اسے سلسلہ آتا رہتا ہے پانچ سال آٹھ سال میں ایک راؤنڈ جو گمتا رہتا ہے ڈاؤن کی طرف جاتا ہے اب یہ تیو آئی سی کی بات یہ تھی انٹرسیٹ کی بات یہ تھی اور جو پوریٹیکل حالات کی بات یہ تھی ساری بات